السلام علیکم ڈیر ویورز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ٹریننگ ان انجنیرنگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ٹاپک میں میں سوائل میکینکس کے نمیریکل پورشن پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا جو کہ آپ کے بک کے پیج کے کارڈنگ پیج نمبر ٹونٹی ون ہے ٹاپک نمبر سیون ہے اگزامپل نمبر ون پوائنٹ ون اگزامپل نمبر ون پوائنٹ ون میں کہتے ہیں پروسٹیو آف سائل سیمپل is 40% یعنی مسامیت جو ہمارے پاس ہے سوائل میں وہ ہے 40% جو ہم نے پڑھا تھا نا وی ویور ٹوٹل والیوم آف سائل یعنی والیوم آف ویڈز دیویڈیڈ بائی والیوم آف سائل وہ ہمارے پاس کتنی 40% ہے اگر اس کی سپیسپیک گریوٹی ہمارے پاس 2.70 ہے then determine ویڈ ریشو dry density bulk density are unit weight while degree of situation is 50% اگر ہماری specific gravity یعنی g equal to 2.70 ہے تو آپ لوگ نے find out کرنا ہے wide ratio کو dry density جسے ہم gamma d سے بھی denote کرتے تھے bulk density gamma سے while degree of situation is 50% آخر میں یہ جملہ لگتا ہے آپ کی بک میں بھی یہ ملے گا while sample is completely saturated تو میں نے آپ لوگ پچھلے ایک چروی میں بتایا تھا اگر completely یا fully saturated لفظ آ جائے تو اس کی value 100% ہوتی 100 سے cancel ہو جاتی یہ دونوں یہ ہماری value ہمیشہ 1 ہوگی s is equal to 1 اگر while sample is completely saturated ہوگی تب given data n is denoted by pros t g is equal to specific gravity 2.70 0 ہم نے wide ratio find out کرنی ہے dry density find out کرنی ہے اس طرح bulk density saturated density اور degree up situation ہمیں دیا ہوئے 50% solution پہ آتے ہیں equal to n over 1 plus n اب یہ formula کہاں سے آئے اس سے اگلے lecture میں میں آپ لوگ کو ایک page پر formulas لکھ کر upload کروں گا تو یہ formula آپ کے relation سے آتے ہیں relation کو prove کرتے ہیں اس کے بعد یہ formula آتے ہیں کیونکہ time کی کمی کی وجہ سے میں نے کہاں چلو numerical کر لیتے ہیں relation میں انشاءاللہ وہ میں upload کروں گا کہ یہ e equal to n over 1 plus n کیسے آیا ہے یہ wide ratio positive relationship ہے انشاءاللہ اس پر بھی discuss کروں سب سے پہلے اس کو solution نکالتے یہ formula آپ لوگ نے یاد رکھ لینا ہے e equal to y ratio in over 1 plus n ہمارے پاس pros t 40% 40% تو ہم نہیں لگا سکتے اس کو point decimal میں لگانا ہے تو 40% divided by 100 ٹھیک ہے 0.40 بن گیا اور formula کے مطابق 1 plus 0.40 0 یعنی 1 plus n تو اس کا answer آپ calculator سے نکال لی جیئے گا یہ آتا ہے وائد ratio 0.667 اگر ہم اس کو % میں کرنے multiply by 100 کر دیں گے تو 66% ہمارا وائد ratio ہے اور ایک بات یاد کر لی جیئے گا جتنی وائد ratio زیادہ ہوگی بیرنگ کے بیرنگ کم ہوگی یعنی اگر وائد زیادہ ہے مٹی میں جس میں بھی اس کی settlement کا خاطرہ ہے یا تو ہم نے امارت بنائی ہے اس جگہ میں مٹی use کھیں اس میں وائد زیادہ ہیں تو settlement جب ہوگی تو ہماری foundation نیچھ بیٹی گی جس دیوار میں cracks بیا سکتے میں given ہے specific gravity g is denoted by specific gravity 2.701 میں نے density of water کی جگہ 1 لگا ہے میں آپ کو بتایا بھی تب پچھلے لیکچر میں ہیڈرولکس میں بھی کہ water کی density g per cubic centimeter میں ہمارے پاس 1 ہوتی ہے تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھ لی ہے density of water is 7 اس کا answer آتا ہے 1.62 g per cubic centimeter بلک density ہمارے پاس برابر ہوتی density up water into specific gravity plus wide ratio into degree of saturation divided by 1 plus wide ratio تو آپ لوگوں نے putting کر لینی چونکہ given specific gravity density up water کی 1 لگا دیا g per cubic centimeter 0.67 into s ہمارے پاس completely saturated اس لئے میں نے 1 لگا دیا اوپر دیکھ لیجئے is equal to 1 while sample is completely saturated یعنی fully saturated fully اس کے wide جتنے بھی ہیں وہ پانی سے برے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس bulk density بن جائے گے 2.019 g per cubic centimeter اس طرح saturated density ہے وہ برابر density up water into g plus e divided by 1 plus e ٹھیک students یہ فرمولہ آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے saturated density density up water 1 2.70 ہمارے پاس specific gravity given ہے اور 0.667 یہ ہمارے پاس wide ratio آئی تھی پہلے اوپر دیکھ لیجئے wide ratio percentage میں میں بتایا تھی لیکن یہاں پہ ہم میرے پاس یہ 2.09 گرام پر سنٹیمیٹر آجائے گی امید آپ کو اس numerical کی سمجھ آگی ہوگی لیکن سب سے پہلے میں انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد کچھ فرمولہ پیج پہ لکھ کر اپلوڈ کروں گا وہی فرمولے سارے آپ لوگوں نے یاد رکھ لینے وہی سارے فرمولے یوز ہوتے رہیں اور یہ جتنے بھی فرمولے ابھی میں نے ڈسکس کی آپ لوگوں نے ابھی سے یاد کر لینے کیونکہ آگے بھی اس کا استعمال ہوگا شکریہ